اسلام علیکم انور مقصود ایک بہت مزیدار آدمی ہے بہت اچھے آدمی ہیں بہت ہی انٹیلیکچوال آدمی ہیں اور ان کا ایک مائناس جملہ تھا جو انہوں نے بولا ملانا فضل الرمان کے بارے میں اور اس پر بہت ہی زیادہ جو ہے ان کی تعریف ہوئی اور بڑی ہی سوشل میڈیا پہ وہ جملہ مشہور ہوا جس پر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں بہرحال آج انور مقصود نے دو چھٹکلے چھوڑے ہیں الہمرا ہال میں جو عدوی کانفرنس کے دورال اس سے پہلے کہ میں وہ بتاؤں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انور مقصود الہمرا ہال میں ایک عدوی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تھوڑا سا مختصر تھا ان کا خطاب تھا لیکن ان کی ہر بات کے اندر ایک تنس ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے لیے تو وہ ٹیرر ریزو بنے ہوئے ہیں پولیٹیشنز کے لیے اور وہ جو ہے مولا جھٹ ہیں احمد میر کی زبان میں بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے خبریں سنی میں نے ہیڈلائن سنی اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا بیان تھا کہ ہم ترکی میں دلزلے میں دبے ہوئے بھائیوں کے ساتھ پاکستانی حکومت کھڑی ہوئی ہے تو انہوں نے مزید یہ کہا جو کہ تنس تھا کہ یہ پاکستانی حکومت پاکستان میں غربت میں دبے ہوئے عوام کے ساتھ بیٹھی ہوئی بھی نہیں ہے یعنی بہت ہی گہرہ تنس ہے یہ اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا جو چٹکلا وہ یہ چھوڑا کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ وہ جو ہے وہ کسی عطاب میں آئے وہ اپنے کپڑے خود اتارتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے موں سے کوئی ایسی بات نکلے کہ پنجاب پولس ان کے کپڑے اتارے کیونکہ پنجاب پولس جو ہے وہ بزرگوں کے کپڑے اتارنے میں بہت مشہور ہے تو یہ ان کے دو چٹکلے ہیں آج شام کو بھی انہوں نے یہ خطاب کرنا ہے اس کو بھی انشاءاللہ میں ضرور کور کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں کہ جس خوبصورتی سے وہ بڑے ہی پیارے انداز میں تنس کر دیتے ہیں اسی کے ذاتے اجازہ چاہتا ہوں اپنا اپنی گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ